زلہ رجوری سے تلق رکھنے والے جھانگیر عالم خان صدر پہاڑی فورم رجوری وطاہر احمد شال سپوکس پرسن پہاڑی فورم نے تھانا منڈی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران موجودہ سرکار کا پہاڑی عوام کو چار پرسنٹ ترجہ دینے پر شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں سرکار سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا سرہ سر گلت ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسٹی عوام کو اس کا زیادہ فائدہ دیا گیا ہے وہیں پہاڑی بولنے والے لوگوں کو بھی برابر کا حصہ دیا گیا انہوں نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ جمہو کشمیر میں ڈی لیمٹیشن سے پہلے پہلے پہاڑیوں کو بھی برابر کا درجہ دیا جانا چاہیے جکی ارلی نیوز کے لیے تھانا منڈی سے جہانگیر خان کی ایک خاص ریپورٹ میں جہانگیر عالم خان یونائٹڈ پہاڑی فرنٹ کا صدر اور میرے ساتھ بیٹے ہوئے طاہر احمد شال صاحب جو کہ پہاڑی ویلفر فورم کے سپوکس پرسن بھی ہیں میں آپ کو آج اس بات سے روگ روگ ہونا چاہتا ہوں کہ حالی میں دو دن پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں پہاڑی کمیونٹی کے دونوں ازلال کے راجوری اور پنچ سے بہت سارے ایکٹیویسٹ ملازمین اور جیدہ جیدہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے تبادلہ خیال کیا جس میں ہماری یہ رہا کہ جو سرکار نے ہمیں چار پرسنٹ کوٹا دیا ہے ایک کٹیگری دی ہے پہاڑی کمیونٹی کو ہم اس کا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چار پرسنٹ ہمیں دیا وہ ہمارے ساروں پر لیکن یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والی دو کمیونٹیز جو ہیں پہاڑی اور گزر برادری ان کو اگر ایسٹی سٹیڈس کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ ہمارا رین سینڈ، کھان پان، اکٹن بیٹھنا، مال معیشو کو رکھنا، دھوگوں میں جانا ہمارا ایک ہی چکی سے ملدم آٹا لانا ہمارا پانی ہے ہمارا ساری چیزیں ایک ہیں لیکن ہمیں اس چیز سے کٹیگری سے محروم رکھا گیا ہے تو ہماری تاج کی موجودہ جو سرکار ہے موضی سرکار ان سے ہماری اپیل ہے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں ایسٹی سٹیڈس جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی اچھے سے رہے ورنہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو آنے والے وقت میں ان کو وہ ان کو دھوگری نہیں ملیں گی کیونکہ آج کمپیٹیشن کا دور ہے اس دور میں اگر ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگ جو مطلب جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ مارکس لیتا ہے وہ کل کے ایسٹ یا ایسٹ یا کسی سٹیڈس پر پہنچتا ہے اور دوسری طرف نبی پرسنٹ لینے والا پیچھے رہ جاتا ہے تو ہماری یہ اپیل ہے کہ ایک ایک ایکویلٹی اور برابری دی جائے اور اس کے ساتھ سے یہ ہے کہ آج کے مجددہ دور میں آئی بہت کہوں میں تو ہماری یہ ایک دیرانہ مانگ تھی بہت پرانی مانگ چلتی آئی رہی تھی لیکن آج چارٹ پرسنٹ اگر ہمیں مجددہ سرکار نے دیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ آنے والا جو ہمیں ایسٹی سٹیٹس ہے یہ بھی یہی سرکار دے سکتی ہے تو ہماری اس سے یہ اپیل ہے آہ ماننی ہے پردانہ ماندری صاحب سے آہ کہ ہمیں یہ جو سٹیٹس ہے یہ دیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوسر جو ہے وہ آہ بھی مکی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی میرے بھائی جو جسٹر پیزیڈنٹ ہے جاگیر آنم خان صاحب آہ پاڑی گن فورم کے